اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروشریف پڑھ لیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلی کا وعصابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے اور سننے والے بائی تمام حیریت سے ہوں گے سب سے پہلے ہماری ایک التجاہ ہے جو بھی اسلامی بائی اسلامی بہن ہمارے چینلز دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ان کی آگے انتجا ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیاں کریں تاں کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ بڑھ قرار رہ سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ جن کا نام سین شین اور سواد سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کون سا پتھر پہنے سب سے پہلے ایک بات بتا دوں یہ وہ لوگ ہیں علم جفر کے مطابق جو لوگوں کو اکثر کوئی نہ کوئی پچیدہ بیماری رہتی ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے کہ وہ ہیرہ پہنے یکوت پہنے مرجان پہنے یا عقیق پہنے ان چاروں پتھروں میں سے وہ کوئی سا بھی ایک پتھر پہن سکتے ہیں یا اگر شوک ان کا زیادہ ہے تو دو تین پتھر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ پتھر انگوٹھی میں لاکٹ میں یا بریس لیٹ میں پہنا جائے آپ یہ پتھر کسی بھی اچھے جولر سے لے لیں یا آپ یہ پتھر ہم سے بھی گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ پتھر لیکن اریجنل ہو تو ضروری نہیں کہ آپ انگوٹھی یا بریس لیٹ یا لاکٹ میں پہنے یہ پتھر لے کر آپ اپنے قریب رکھ بھی سکتے ہیں جیسے آپ رات کو جہاں سوتے ہیں آپ تکیئے کے نیچے رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو تب بھی ان پتھروں کا فائدہ ہوگا تو اگر آپ یہ کسی انگوٹھی یا بریس لیٹ یا لاکٹ میں استعمال کریں گے تو پھر تو آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہوگا تو باقی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو لازمی ویزٹ کریں اور ویزٹ کرنے کے بعد لازمی سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ